یہ بات میں بھی بولتا ہوں جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں جیسے ناصر بھائی ہے یہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اشفاق بھائی ہے آسف بھائی ہے بہت سارے جو یہاں پہ ہیں آہ یا پھر کیا نام اس کا یار ارشاد بھائی سلر سے تو یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ان کو پتہ کہ میں کس طریقے کا بندہ ہوں تو آپ کی بات بہت مجھے اچھی لگے کہ نیت جو ہے وہ انسان کی صاف ہونی چاہیے تو بالکل جگہ نیت تو وہ کہتے ہیں کہ آہ کوئی شہر یاد ہے تھا بھول گیا یار کبھی سناؤں گا اسٹار یا سو دیززیزر ریہ آہ ریال آف گوجز کومیٹی آہ تھینکیو جگہ آپ کا کومنٹ سمجھ گیا میں کہ آپ کیا بول رہے ایک وار اس میں میسنگ ہے کوئی مسئلہ نہیں تینکیو انجیگر لبیو میری جان میں سمجھ گیا تھا یا ریال سٹار یا ریال ہیرو آپ بولو گے اس لیے میں نے کہا تھا میسنگ ہے تینکیو جیگر لبیو گجر کی شان لبیو میری جان ناصر یا ریال کیا پوچھتا ہے یا ریال سر لاو ہے بائی اگر مجھے کوئی لاو کا پوچھتا ہے کسم سے سچ بول رہا ہوں اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے لاو میرا ریشن چل رہا ہے تو ان باتوں سے مجھے ہسی کے بغیر کچھ ہاتا نہیں ہے اس لیے مجھے بہت ساری ہسی ہے یا برو مت کوئی چکر نہیں ہے اگر کوئی پوچھے گا لاو کیا ہے ٹھیک ہے تو کافی لوگ جو ہے وہ میری باتوں کو فالو کرتے ہیں تو ان سے میں ایک ہوں گا کہ لاو جو ہے وہ نہ ٹائم ویسٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی تو میں کہتا ہوں کہ لاو جو ہے وہ چینج یور لائف یا چینج یور لائف سیلف یا ساری چینج یور سیلف یا چینج یور لائف میں کہہ سکتا ہوں انسان کی زندگی کو جو بدل دے ٹھیک ہے نا اس کو محبت کہتے ہیں تو اس سے زیادہ میں اس کو لاو کو اور کچھ نہیں نام دے سکتا کچھ بھی نام نہیں دے سکتا اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محبت وہ ہے جو تمہیں بدل دے بس طالب حسین اسلام علیکم وآلیکم اسلام میری جان یہ وہ بھائی ہے طالب حسین جس نے اس کے گاؤں میں ساری اس کے ایریے میں ٹھیک ہے ریکبراہ میں بہت سارے ایریاز بھٹتے ہیں تو اس کے ایریے میں یہ صرف وان مین آرمی ہے جو سٹار یاسو کو دل سے سپورٹ کرتا ہے اور سٹار یاسو اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور لاویو میری جان ٹھینکیو سو مائی طالب بھائی ٹائم از ناٹ ٹائم از ناٹ ٹائم از ناٹ فان ڈانٹ ویسٹ ڈانٹ ویسٹ ڈانٹ ویسٹ اشفاق پوچھتا ہے یاسر بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ریکبراہ کے لوگ سپورٹ کریں گے یا نہیں مجھے تو نہیں لگتا بلکہ میں جان ایک بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں ریکبراہ کے اندر پچاس سال کے بعد آفٹر فیفٹی ائرز یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں جیسے کیجری وال ان دنوں لکھ کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس سٹیٹ کے اندر کون سی پولٹیکل پارٹی جیتے گی تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ریکبراہ کے اندر پچاس سال تک سٹار یاسو جیسا بندہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ کیا نا جو میں سوچتا ہوں میری سوچ کے برابر یہاں پہ میرے گاؤں میں پچاس سال تک نہیں ہو سکتا جو بندے میرے ساتھ رہتے ہیں ان کے بغیر بور رہوں جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں ان کے بغیر بور رہوں جو لوگ یہ بدنامیاں کرتے ہیں گھومتے ہیں میرے گاؤں میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا سٹار بن گیا اس کے پاس کیا ہے یہ کیا کرے گا تو ان کو بولو بھائی اگر تم لوگوں میں دم ہے تم لوگوں کے تین چار چار بچے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے سٹار یاسو کی ایج کے بہت سارے لڑکے ہیں تو میں چیلنج کے اوپر بول سکتا ہوں کہ ان میں دم ہے جو میری بدنامیاں کرتے ہیں گاؤں میں اگر ان میں دم ہے تو یہ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ کمپیٹیشن میں لائیں ٹھیک ہے نا میری برابری کرائیں اگر ان میں دم ہے تو پھر بدنامیاں کرنا یار یہ تو ان کا کام ہے اور میں لکھ کے بتا رہا ہوں کس کس ایریا میں